اتر پردیش کے رانسانی لکھنوں میں اسٹی ایف نے بدھوار دیر رات مختار انساری گینگ کے شارپ شوٹر اور ایک لاکھ کے انعامی علی شیرورف ڈاکٹر سمیت دو ککھیات بدماشوں کا کام تمام کر دیا دونوں بدماش لکھنوں میں کسی بڑے ویپاری میتہ کی حتیہ کر سنسنی پھیلانے کے فیرات میں تھے لیکن اس سے پہلے ہی ان کا سامنا یوپی اسٹی ایف کی لکھنوں سے ہو گیا دونوں طرف سے ہوئی فائرنگ میں پولیس کے گولی لگنے سے دونوں بدماشوں ڈھیر ہو گئے حالانکہ اسٹی ایف کے ٹیم نے رسم ادائیگی کرتے ہوئے دونوں کو لہو لہات حالت میں اسپتال لے کر گئی تھی جہاں چکت سکو نے دونوں کو مرت گھوشت کر دیا دراصل بدھوار کے دیر رات لکھنوں اسٹی ایف کو سوچنا ملی تھی کہ دو شاتر بدماش ایک بیپاری نیتہ کو موت کی نیند سولانے کے مقصد سے آ رہی ہیں لکھنوں اسٹی ایف نے اسپر وشال وکرم سنگھ کے نیتراتوں میں اسٹی ایف کی ٹیم نے سٹیک سوچنا کے آدھار پر دونوں بدماشوں کو منڈیاو تھانا علاقے کے جنگل میں گھیر لیا اسٹی ایف اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مٹھ بھیڑ میں مختار انساری گئیں گی یعنی آئی ایس 0191 کا شارپ شوٹر ککھیات ایوپ پیشے ور ہتھیارہ ایک لاکھائی نامی علی شیر عرف ڈاکٹر اور اس کا سہیوگی کامران عرف بنو مانا گیا آپ کو بتا دیں کہ علی شیر پچھلے کئی سالوں سے پروانچل میں اپراد کا پریائے بنا ہوا تھا علی شیر یوپی کے علاوہ دیش کے ویبھر راجوں میں گھوم گھوم کر ہتھیا کی وارداتوں کو انجام دیا کرتا تھا جس پر ابھی حال ہی مجھارکن کراشی زلے کے تھانا پالو شیطر میں بھی بیجے پینیتا جیت رام منڈا کی ہتھیا کرنے کا عاروپ تھا مٹھ بھیڑ میں مارا گیا علی شیر بے حدی شاتر کشم کا بدماس تھا جو چند روپیوں کے خاطر کسی کی بھی حتیہ کرنے میں ماہر تھا حتیہ کرنے میں ماہر علی شیر پریوپے سمیت انے کا عیراجیو میں دو درجل سے بھی ادھیک اپرادت ماملے درج ہیں آج کریب یہ شام کو ساڑھے آٹھ بے جگے تقریبا یہ پدماشوں کے ساتھ اسٹی اپ کی ٹیم کی مکبھیڑ ہوئی جس ٹیم کو میں خود لیڈ کر رہا تھا تو ایکچینج آف فائر ہوا یہ پدماشوں ہیں یہ مڑیاں سے یہ گھائلا روڈ جیسا کی ہم نے کوئی انٹل میں لی تھی اپن پوائنٹ کہ پرانے لخنوں کی طرف جا رہا ہے کسی ہی سنسنک ہی جوارداد کو انجام دینے کے لیے تو یہاں پر ان کو انٹرسپ کر کے کارڈن کر کے چیک کرنے کی کوشش کی گئی ان کو وارن کیا گیا بٹ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور تابر توڑ فائرنگ کی ایکچینج آف فائر میں ایسٹیف کی طرف سے بھی فائرنگ کی گئی تو جب فائرنگ روکی تو دیکھا گیا بھی وہ گھائل ہو گئے ایسٹیف کی مٹھ بھیڑ میں مارے گئے علی شیر کے ساتھ اس کا ساتھی کامران ورف بنو بھی مٹھ بھیڑ میں ڈھیر کیا گیا ہے یہ بدباش ہمیشہ علی شیر کے ساتھ رہا کرتا تھا جو کی پیشے ورچالاک بھی تھا بنو ہمیشہ علی شیر کو ریکی کرنے میں مدد کیا کرتا تھا جو کی آزمگر کے تھانا شیطر گمپیر پور کا رہنے والا تھا موسیقا موسیقی